پرس کانفرنس مہنگائی پوری دنیا میں پڑھی ہے پرس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ بھارت پیٹوالی مسوہات کی قیمتیں وہاں پر پاکستان سے زیادہ ہیں دو سال قبل مہنگائی کی شرح شہری علاقوں میں پندرہ فیصد اور دے ہی علاقوں میں آٹھ اشاریہ ایک سات فیصد تھی جسے اب حکومت کم کر کے بل ترتیب دس فیصد اور ایک اشاریہ نو فیصد پر لانے میں کامیاب رہی ہے یہ ان کا کہنا ہے ان کا دعویٰ ہے لیکن ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بات کی جائے تو وہ اس کے برقس بتاتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح سات آشاریہ پانچ فیصد ہے جو کہ جنوبی ایشیائی ممالک میں سب سے زیادہ ہے تو یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب حکومتی وزراء کی جانب سے مہنگائی پر اس قسم کی منطق پیش کی گئی ہو اس سے قبل بھی ہم دیکھتے رہے ہیں وہ مہنگائی کا دفاع کرتے نظر آئے ہیں ملک میں اب روز بروز بڑھتی عوام اس سے پریشان ہیں بے حال ہیں اس کی صورتحال سب کے سامنے ہے اب ان حالات میں ایسی منطق پیش کر کے مہنگائی کا دفاع جائز ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے پہلا سوال ہم اس طرح سے رکھیں گے کہ وزر خزانہ کی جانب سے مہنگائی کا دفاع ان کا کہنا کہ مہنگائی ساری دنیا میں بڑی ہے پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے ایشن ڈیولپمنٹ بینک کا یہ کہنا کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے تو کیا اس صورتحال میں وزر خزانہ کی جانب سے مہنگائی کا دفاع جائز ہے ہاں یا نہیں کیا آپشنز ہے آپ کے پاس پینل پہ آج ہمیں جوئن کریں گے اشارت بھٹی صاحب اشارت بھٹی صاحب سے سے پہلے تو آپ کی طرف آتے ہیں وفاقی وزراء کی جانب سے بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ وزرعظم کو غریب عوام کا بہت زیادہ احساس ہے ان کو نین نہیں آتی غریب عوام کے احساس سے تو جو حالات ہیں جو مہنگائی کے حالات ہیں سب کے سامنے کتنی راتوں سے وزرعظم نہیں سوئے ہوں گے دیکھئے میڈم سپیکر اب تو یقین سا ہونے لگا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے جو بھی اقتدار میں آتا ہے زمینی حقائق سے کٹ جاتا ہے جو بھی اقتدار میں آتا ہے عوامی دکھوں عوامی دردوں سے دور ہو جاتا ہے یہی شوقت ترین اقتدار میں آنے سے ایک ہفتہ پہلے فرما رہے تھے کہ حکومتی پالیسیوں نے بائشت کا بھٹھا بٹھا دیا ہے عوام برے حال میں ہیں یہی شوقت عزیز صاحب ایک ہفتہ اقتدار میں آنے سے پہلے مہنگائی کو سب سے بڑا چیلنج قرار دے رہے تھے اور آج مہنگائی کا دفاع فرما رہے ہیں میڈم سپیکر جی ڈی پی کی شرع کیا ہے اور کیوں ہے اس کو چھوڑیں آسمانوں پر پہنچے ڈالر کو چھوڑیں ریکارڈ کرزوں کو چھوڑیں اور چوبیس سو عرب کو ٹچ کرتے گردشی کرزوں کو چھوڑیں میڈم سپیکر لمہ بے لمہ بڑھتی غربت بیروزگاری کو بھی چھوڑیں اس کو بھی چھوڑیں کہ عمران خان کیا کہتے تھے ٹیکس زیادہ ہو جائیں تو وزیراعظم چور ہوتا ہے مہنگائی زیادہ ہو جائے تو وزیراعظم چور ہوتا ہے بجلی گیس کی قیمتیں زیادہ ہو جائیں تو وزیراعظم چور ہوتا ہے آپ آٹھ ہزار عرب ٹیکس کیوں ہی کٹھا نہیں کرسکے تبدیلی سرکار میڈم سپیکر اس کو بھی چھوڑیں چلو مان لیتے ہیں دنیا بھر میں مہنگائی بڑھی چلو مان لیتے ہیں خطے میں مہنگائی زیادہ ہے لیکن میڈمز میڈمز شیک ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آئی ایم ایف سے ایسا مہدہ کیوں کیا کہ جس میں ان کے بازوک پاؤں اور سر باندھیے گئے واپس کیوں نہیں گئے آئی ایم ایف کے پاس کتنا نہیں چوڑنا ہے عوام کو اور اور دوسرا میڈم سپیکر ان سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا مہنگائی بڑھنے میں حکومتی ناہلی اور نالائکی شامل نہیں کیا یہ ہمارے سامنے نہیں ہوا کہ بروقت ایلن جی نہیں خریدہ جا سکی مہنگی ایلن جی خریدی گئی کبھی گندم زیادہ ہے ایکسپورٹ کر دو کبھی گندم کم ہو گئی ہے ایمپورٹ کر لو کبھی چینی زیادہ ہے ایکسپورٹ کر لو کبھی چینی کم ہے ایمپورٹ کر لو اور میڈم سپیکر آخری بات یہ ہے کہ عمران خان مان رہے ہیں کہ مہنگائی ہے اور مہنگائی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے مگر شوقت ترین دفاع فرما رہے ہیں اور خطے کو بنا رہے ہیں عمران خان نے اٹھارہ بار مہنگائی کا نوٹس لیا بائیس کبھی نہ میٹنگز میں مہنگائی مہنگائی ہوئی عمران خان نے خود کہا میرا میری تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا اور نید نہیں آتی میڈم سپیکر تین سال بعد ڈالر ہائی ترین ریٹ پر آٹا مہنگا ترین چینی مہنگی ترین پٹرول مہنگا ترین بجلی فی یونٹ مہنگی ترین اگر ایک سال میں مہنگائی پر کابو پا لیا تو عمران خان حکومت کے لئے ٹھیک ہوگا ورنہ شوقت ترین تو بریف کیس اٹھا کر پتلی گلی سے نکل جائیں گے بھکتنا عمران خان صاحب کو اگلے الیکشن میں پڑے گا اور اس وقت سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے اپوزیشن حکومت کے لئے چیلنج نہیں ہے مہنگائی سب سے بڑا چیلنج ہے اور اس پر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو اس ایک سال میں ڈو اینڈ ڈائی والی جنگ لڑنا ہوگی ٹھیک ہے مزہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بروقت صحیح ریسیجنز نہ لینا جیسے کہ بھٹی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایلنجی سے متعلق آپ نے بروقت صحیح ریسیجنز نہیں لیے شگر کمیشن رپورٹ آ جاتی ہے اس پر لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تو اب آکے صرف ملبہ آئی ایم ایف پر ڈال دینا یا کووٹ پر ڈال دینا یا یہ کہنا کہ ہم نے بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس انہیرٹ کیا تھا تو ابھی وقت لگے گا کیا یہ منطق یا اس طرح سے دفاع کرنا مہنگائی کا جائز ہے نہیں بلکہ نہیں جائے گا مزہر عباس صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں ان کو یاد کروانا چاہتا ہوں صرف ایک جملے میں کہ وفاقی کابینہ پشلی سے پشلی وفاقی کابینہ میں نے کہا عمران خان کو کہ پنجاب میں مہنگہ ترین آٹا نہ ملنے کی وجہ سائن عثمان بزدار ہیں جنہوں نے بروقت گندم ریلیز نہیں کی تو مزہر عباس صاحب آپ کو مبارک ہو لیکن بزدار صاحب تو پھر بھی نہیں جائیں گے دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بٹی صاحب کی ساری باتوں سے اگری کرتے ہوئے صرف ایک بات پہ اختلاف ہے اور وہ یہ کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شوقت ترین بریف کیس اٹھا کے چلے جائیں گے تو نہیں جائیں گے اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی کابینہ عمران خان کی کابینہ کے سارے لوگ جو ہے وہ بریف کیس اٹھا کے کہیں چلے جائیں گے تو نہیں جائیں گے اس لیے کہ آدھی کابینہ تو اگلی حکومت میں ہوگی بشمول شوقت ترین کے کیونکہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا اس میں اس طرح کے لوگ شامل ہیں دیکھئے انہوں نے یہ بتایا نہیں کہ مہنگائی کیوں ہوئی اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیا کیے گئے اگر آپ نے اقدامات کی ہوتے اور اس کے باوجود بھی مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی تو بات سمجھ میں آتی ہے مہنگائی کا تعلق بہت زیادہ گورننٹ سے ہوتا ہے آپ مہنگائی بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ کی اچھی گورننٹ ہو اچھی ایڈمیسٹریشن ہو سخت ہی کی جائے غیر ضروری طور پر بھی چیزیں مہنگی کی جاتی ہیں اور یہ سارا ملبہ اٹھا کے آپ انٹرنیشنل انٹرنیشنل پوری مارکٹ یہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں اقدامات کے بات بتائیں کہ وہاں اقدامات کیا کیے جاتے ہیں وہاں لوگ کس طرح نوٹس رہتے ہیں جس دن اس ملک کے وزراء آزم اور جس دن اس ملک کے وزراء اور جس دن اس ملک کے لیڈران اور جس دن اس ملک کے بیروکرائٹس جو ہے بسوں میں ٹریول کرنا شروع کر دیں گے ٹرینوں میں ٹریول کرنا شروع کر دیں گے ڈپارٹمنٹرل سٹور میں لائن لگا کے چیزیں خریدنا شروع کر دیں گے اس دن مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی ورنہ کبھی بھی مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ بسوں میں اس لیے ٹریول نہیں کرتے کیونکہ مہنگائی ہے یہ ٹرینوں میں اس لیے سفر نہیں کرتے کیونکہ مہنگائی ہے یہ عام آدمی کی زندگی اس لیے نہیں گزارتے کیونکہ مہنگائی ہے تو یہ وہ زندگی گزارتے ہیں کہ جس زندگی کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے جس زندگی کی وجہ سے غربت آتی ہے اور یہی اقدامات ہیں آپ دیکھ لیں کہ کل چیف جسٹس سسن حکومت کے بارے میں کیا اوبزرویشن دی آج بھی آپ دیکھ لیں سڑکیں کوپی پڑی ہیں انڈر پاس ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ دو سال پہلے ایک سال پہلے جو سڑکیں بنی ہیں وہ کیسے ٹوٹ گئی کسی کو تو اکاؤنٹبل کرو کسی کو بھی تو سزا دو کسی کو بھی سے کم سے کم پوچھتو لو کہ جس کو اتنا کروڑوں اور وہ روپے کے کانٹرائٹ دیتے ہیں اس طریقے سے ٹوٹتی ہیں تو یہ کبھی بھی مہنگائی کم نہیں ہوگی یہ حکومت ہو پچھلی حکومت ہو آگے والی آنے والی حکومت ہو اس لیے کہ یہ ایک مائنسٹ ہے کہ رونا رو اس کا دفاع کرو اور اس کو چیلنج قرار دے دو ہاں مہنگائی سب سے بڑا چیلنج ہے بھائی چیلنج ہے تو اس کے لیے کیا کیا ہے کچھ اقدامات بھی تو بتائیں نا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے اقدامات کیا کیے وہ کوئی نہیں بتاتا صرف الفاظوں میں کھیلتے ہیں لفظوں سے کھیلتے ہیں تو میرا خیال ہے شرمناک بیان ہے شوکت ترین صاحب کا اور میرا خیال ہے تھوڑا سا ان کو شرم بھی آنی چاہیے اور شرم بندگی بھی ہونی چاہیے اچھے نیازی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بار بار معاشی ٹیم میں تبدیلیوں کے باوجود جو مہنگائی سب سے بڑا چیلنج حکومت بھی سمجھتی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام دکھائی دیتی ہے کچھ دن پہلے وزر خزانہ شوکتری نے یہی کہا تھا کہ مہنگائی میں اس لیے اضافہ ہوا ہے کہ عام آدمی کی آمدن میں اضافہ نہیں ہو پا رہا یہ وجہ مہنگائی کی اب وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کا دفاع کر رہے ہیں عجیب منطق پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے یہ ہو کیا رہا ہے اس پر کابو کیسے پایا جائے گا عام آدمی کو مظہر آباس کا تو ہی کہنا ہے کہ آنے والی حکومت میں بھی کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آرہا دیکھیں جی وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ رہ اونٹ تیری کونسی کل سی دی اس حکومت کا تو مجھے یقین ہی آتا ہے کہ کوئی ایک جگہوں کے جہاں پہ کوئی ایک کوئی کوئی ایون صورتحال نظر آئے ایک میں نقصہ کھیج رہا ہے بڑا مشتل قرام ہے اب حفیظ شیخ کو سیکھ کا لیا گیا اور جب حفیظ شیخ کو بڑا ہی انسرمونیس لی ایک جس کو کہنا ہے توہین آمی اس طریقے سے کسی اتنے بڑے آدمیوں کو نکالنا ہی ایک طریقے ہوتے ہیں وہ خود کہہ دیتا ہے جی میں ریزائن کر رہا ہوں میری صحت ایزار نہیں دیتی لیکن پرابلم یہ کہ ایک انہوں سے نہیں دیا تو اس وقت تاثر یہ تھا کہ کون بھی جو ہے ان سے نیٹرگر ہو گئی لیکن جس جو انٹائی مزاہیاں پارٹ ہوئی ہے کہ دو ہوتے بعد جبکہ یہ کلوزنگ دی تو پتہ چلا کہ جون کا مہینہ تھا اور بجٹ آنے والا تھا تو انہوں نے بتایا کہ تھری پائنٹ نائن فور پرسنٹ گروت ہے جی ڈی پی کی بھائی اگر تھری پائنٹ نائن فور پرسنٹ گروت ہے جبکہ ایک سال پہلے آپ کی نیگٹیو گروت ہے تو حفیظ شیخ کو صحیح کرنا جو ہے اس کی وجہ ایکانوی تو نہیں ہونی چاہیتی اگر یہ سچ ہے تو وہ جوٹ تھا اگر وہ وہ سچ ہے تو یہ جوٹ ہے اس کا بطلب ہے کہ آپ نے پھر فگر فچ کی ہیں دوسری بات یہ ہے بی بی کے جب فرنٹ ریولیشن آیا تھا نا تو چار مہینے کی گیم تھی دو چیزوں نے ٹرگر کیا تھا ایک روٹی کی حکیمت اور ایک ہیوی ٹیکس اس کے علامہ باقی چیزیں کہ کون بھی بیٹھی ہوئی تھی ٹیکسز لگ رہے تھے ایک کیونٹک سیچویشن تھی گورننس جو فیلیور تھا ٹیس فنکشن تھا اور تاریخ نے بہت بلڈیس ریولیشن دیکھا پھر ہوا کیا کہ جب لوگ نکلے تو ریولیشن کہتا تاک تاک تو لوگوں کو مارا ہے جو کہ ان کے پیسوں سے حکومت کر رہے تھے چاہے حکومتی حل کرتے ایون ٹیکس کلیکٹرز کا کو معاف نہیں کیا پاہد یہ ہے جی کہ اس وقت بلڈ کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام روٹی یہ کیا ہے میں میاں والی کے اندر بیٹھا ہوں اس وقت اور میں جو ہنٹر لینڈ ہے نا عمران خان صاحبی کوششنسی ہے اور میرے ساتھ سارے مجھے ایک تحریکن صاحب کے لوگ وہاں پہ میں پہاڑوں کے اندر دوڑ دراز وہاں پہ تو شاید فون کی کال بڑی مشکل سے مجھے پتہ چلا کہ جیو کا پروڑیم ہے تو وہاں جب لوگ اکٹھے ہو گیا تحریکن صاحب کے اچھے نامی گرامی ورکر تو پڑے ان کے چیدہ چیدہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو خوش کرنے کے لئے نہیں کر رہے یقین جانو کہ ہم لوگوں میں جاننے کے قابل نہیں رہے اچھا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ میں نے اندازہ کر رہا تھا کہ یہ ذہنی کیفیت کیا ہے جس جگہ پہ مزر صاحب بیٹھے ہیں میں بیٹھوں ہوں امران خان صاحب بیٹھے ہیں ہمیں اگر گروش ہماری بیس زار پر مہینے سے پچیس زار تیز زار ہو گئی ہے حقیقت ہے کہ ہمیں نہیں فرق پڑا کیونکہ ابھی ہماری پر گنجائش ہے تسبندرہ دار کی ایک آدمی جس کی گروشنی تین ہزار ستار ہزار ہو گئی ہے بجلی کا بل بجلی کا بل ایک ہزار سے پانچ سو سے دیر ہزار ہو گئی ہے بجٹ پلان کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے بریلز جو ہیں ان کو پی کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے عام آدمی کے لئے بلے شبہ بہت بہت زیادہ مسائل ہیں نیازی صاحب آپ کی طرف میں واپس آؤں گی محمل آپ کے سمجھتی ہیں یہ موجودہ آلات اور جس طرح سے ایک مہنگائی کا دفاع کیا ہے جو منطق پیش کی ہے وزر خزانہ نے ایک تو وہ جائز ہے یا نہیں ہے دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ وزر آدم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اچھا یہ قیمت بڑھ گئی ہے اس چیز کی ان کو اس کا ٹی وی دیکھ کے پتا چلا پھر وفاقی وزیف ماننا ضروری ہے کہ یہ پرابلم ہے تب اس کو سولپ کیا جائے تو ایسے بھی فاقی وزراء کے بیانات تو مہنگائی کنٹرول کیسے ہوگی بلکل سارا یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پہلے مانے تو صحیح کے مہنگائی ہے جو دفاع کیا ہے وہ بلکل صحیح نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ سارے وزراء انکلوڈنگ شاکر ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے کم ہے یہاں پر ہماری مسنوعات کی جو ہے پرائیسز وغیرہ تو پھر کیا وجہ ہے کہ پھر یہ خود ہی کہتے ہیں کہ اکانومی اوور ہیٹ ہو رہی ہے اور ہمیں جو ہے اشیاء کی قیمتیں کم کرنی ہیں پھر چینی کی گندم کی گھی کی قیمتیں یہ کیوں کم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نہ کریں مہنگائی تو ہے ہی نہیں اور دنیا کے برابر تو ایکچلی ہماری سب سے کم ہے اگر آپ اس طریقے مسنوعات یہی کلیم کر رہے ہیں تو پھر نہ کریں کم آپ کو کیا ضرورت پڑی یا تو آپ مان لیں ایڈمٹ کر لیں کہ مہنگائی ہے تو یا پھر آپ سکون کریں اور نہ کریں کم ان کی اشیاء کی قیمت کیا بات سمجھ میں نہیں آتی کانٹرڈکشن ہے اچھا حقیقت ہے کہ واقعی دنیا بھر میں ایک مہنگائی ہے اور اس کے اثرات ٹھیک ہے پاکستان کے اوپر بھی آئیں گے لیکن یہ جو موازنہ کرنا کہ مسنوعات کی اشیاء پاکستان میں دوسرے ملک سے کم ہے یا فلانے ملک سے کم ہے آپ اصل جو موازنہ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ افرات زر وہاں پر کیا ہے اور افرات زر ادھر کیا ہے اگر یہاں پر سات سے آٹھ فیصد ہے اور دوسرے ملک کے اندر چار سے پانچ فیصد ہے تو ظاہری بات ہے ان کی عوام کو تو وہ کم ہرٹ کرے گا ہماری عوام کیونکہ کتنی ہائے آپ کی ادھر مہنگائی ہے آپ کا ریٹ اتنا ہائے ہے تو پھر آپ کیا کریں اچھا اور ویسے بھی یہ بات جس طرح بھٹی صاحب نے بھی کی کہ تین سال میں یہ کوئی گلوبل فنومنا تو نہیں تھا اگر ابھی ہیں بھی خود شاکر ترین صاحب کہتے رہے کہ یہ معیشت کی کمر توڑ دی ان کی پالیسیز نے انہوں نے جس طریقے سے روپے کی قدر کم کی پھر وہ خود ایک اور بھی چیز ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ایک تو یہ کرنسی کی دیپریسییشن کو ایڈنٹیفائی دوسرا سپلائی کی مینجمنٹ کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فارمر سے جب تک ریٹیل تک جاتی ہے جو کموڈیٹیز تو وہ پرائیسیز میڈل مین کی وجہ سے وہ اتنی زیادی بڑھ جاتی ہے کہ سپلائی کے بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے تو جب وہ خود یہ چیزیں مان رہے پھر وہ کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہے آپ کش فاؤنڈیشن کی ایک کے اندھوں نے ابھی سٹڈی کی تھی ریسیٹلی جس کے اندھوں نے کہا کہ جو لور میڈل کلاس انکم ہاؤس ہولڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت میں سب سے زیادہ جو ان کا پیسہ جا رہے ہیں وہ ان کا یہ کھانے پینے کی اشیاء خریدنے پر جا رہے ہیں اب جب یہ چیز ہوتی جس طرح نیازی صاحب نے بھی بات کی کہ دیکھیں جو ہم جیسے لوگ ہیں ہم پھر بھی فود انفلیشن ہمیں اس طرح سے محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے پاس تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے پڑے ہوتے ہیں لیکن جو لور میڈل کلاس انکم ہاؤس ہولڈ ہیں ان کا اگر سارا پیسہ کھانے کی اشیاء کے اوپر زیادہ تر جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر شاکترین صاحب کو ایک اور چیز بھی کہ ابھی تو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی آپ نے بات دوبارہ سے جب کرنی ہے تو آپ اگر ٹیریس بڑھانے پڑ گئے تو پھر کیا ہوگا اس کے بجلی کے نرخ وغیرہ بھی بڑھانے پڑے تو پھر آپ کیا کریں پھر آپ کے اپنا جو بیور آف سٹیٹسٹکس ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایوریج جو آمدنی ہے اس میں اضافہ بیس فیصد ہوئے اور ایوریج جو انفلیشن میں ہوئے تھرٹی ٹو پسنٹ ہوئے یہ پچھلے تین سالوں تو مجھے بتائیں کہ جب اتنا ڈیفرنس ہے تو پھر آپ کیسے نہیں مان رہے کہ مہنگائی ہے مان لیں بھائی مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے بے کھل مانیں گے تو اس پہ کام کریں گے اور کوئی حل نکالا جائے گا کام تو ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک گروت لیٹ بجٹ انہوں نے دے دیا لیکن سٹیڈی گروت ہونی چاہیے اس طرح تو نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اتنے برے حالات ہو جائے کہ لوگ بچارے جو ہیں ان کے لئے سروائیول مشکل ہو جائے پلیز ذرا شوکر ترین صاحب ٹھیک ہے وزیر خزانے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنی ہوتی ہیں چیزیں لیکن اس طرح تو مت کریں عام لوگوں سے پوچھے کہ جا کے گھر میں انہوں نے جب بجلی کے بل دیتے ہیں اور جب وہ گھر کی گروسری کر کے آتے ہیں تو ان کے پاس پیسہ کو بچتا ہے کہ نہیں بچتا بلکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب اب یہ ہم نے دیکھا ہے پی ٹی آئی میں یہ رویہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو موجودہ مشکلات کا سامنا ہے عوام کو یا اس حکومت کو بھی معاملات ہینڈل کرنے میں مشکلات کا سامنا آ رہے ہیں وہ ملبا پچھلی حکومت پر ڈال دیتے ہیں اپنے اقتدار کے چوتھے سال میں بھی اب یہ کہہ دینا کہ ہم نے بہت بری حالت میں معیشت کو انہیرٹ کیا تھا اس کو سٹیبل کرنے میں بڑا ٹائم لگا سٹیبل ہوئی رہی تھی کہ کوویڈ نے ہٹ کر دیا کوویڈ نے ہٹ کیا تو گلوبل سپلائر چینز متاثر ہوئی پروڈکشن کم ہوئی جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی اب اپنے اقتدار کے چوتھے سال میں بھی یہ کہنا کیا جائز ہوگا کہ پچھلی حکومتوں کی پالیسز کا خمیازہ مارچ بھکت رہے میڈم سپیکر وقتی طور پر فرض کر لیتے ہیں کچھ ہم ملبا پچھلی حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں کچھ ہم ملبا ڈال دیتے ہیں اس پر کرونا پر کچھ ملبا ڈال دیتے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جب حکومت میں آیا تو مجھے پتہ تو تھا کہ حالات خراب ہیں مگر اتنا پتہ نہیں تھا کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں چلو مان لیا لیکن میڈم سپیکر مجھے یہ بتائیں کہ کیا شوقت ترین صاحب آخری مرتبہ جمعہ بزار کب گئے تھے آخری مرتبہ انہوں نے یوٹلٹی سٹور سے کب چیزیں خرکھزی دی تھی ہمارے وزیر خزانہ ہیں ہمارے لیے انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے آخری مرتبہ انہوں نے بجلی اور گیس کا اپنا بل خود کب جمع کروایا تھا ہماری بادقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وہ وزیر خزانہ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہاں ٹماتر مہنگے ہیں سترہ رپے کلو ٹماتر بک رہے ہیں ہمیں وہ لوگ وزیر ملتے ہیں جو کہتے ہیں پانچ رپے کا گٹو جو مٹروں کا آ جاتا ہے ہمیں وہ لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں دو روٹیاں نہیں ایک روٹی کھاؤ ہمیں وہ لوگ ملتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ گاڑیاں بڑی بکری ہیں مہنگائی کہاں پہ ہاں یعنی موٹر سیکل کھاؤ اور گاڑیاں کھاؤ اگلی طرف سے پچھلی طرف سے نہیں کھانا پچھلی طرف والے ٹائر تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اگلی طرف سے کھانا جب بھی بھوک لگے اگلا ٹائر کھا لینا پھر دوسرا ٹائر موٹر سیکل کا کھا لینا ہمیں وہ وزیر ملتے ہیں میڈم سپیکر جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ ایک اس کے ساتھ جتنی مہنگائی بڑی ہے اس سے زیادہ تنخائیں بڑی ہیں بھائی کہاں بڑی ہیں ان سارے لوگوں کو کبھی کسی گلی میں چلے جائیں کسی محلے میں چلے جائیں کسی گاؤں میں چلے جائیں تنخائیں بڑھنا تو دونٹی بات بہت سارے لوگ بیروزگار ہو گئے ہاں بیروزگار ہو گئے اور میڈم شیخ لیکن ان کو تو روزگار ملا ہوا ہے نا یہ جو دفاع فرما رہے ہیں میڈم شیخ نہیں ہے انہوں نے واپس نہیں جانا اپنے حلقوں میں انہوں نے واپس نہیں جانا میڈم سپیکر اپنے حلقوں میں انہوں نے وہاں جا کے ووٹ نہیں لینے یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بہت حالات خراب ہیں آپ کا سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے عمران خان صاحب کہ پھر آج میں ان کو یاد دلاتا ہوں سارے میں آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں آپ بہت اماندار ہیں آپ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں بگر سر تین سال ہو گئے ہیں چوتھے سال میں آپ جا رہے ہیں آپ نے بائیس مرتبہ مہنگائی کا نوٹس لیا اور اس کا ریزلٹ کیا نکلا کدھر گئی مہنگائی اور پھر وفاقی کا بھی نہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہماری پنجاب حکومت مہنگائی اٹھے مہنگے کی ذمہ دار ہے شوگر کمیشن کہہ رہا ہوتا ہے کہ رزاق دعو دسہ دمر سائی بزدار خسرو بکتیار اس کے ذمہ دار ہیں عدویات والے میں رولا پڑا ہوتا ہے کہ عمر کیانی صاحب خدا نہ خاصتہ کوئی دیاری نہ لگا گئے ہوں اور دوسری طرف زفر مرزا کیوں آئے کہاں گئے ندیم بابرس کا سنائے مبینہ تور پرچی ازار عرب کی دیاری لگا گئے اور ایلن جی ایک لہدہ ہے اور اس کے علاوہ گورننس پفارمس میڈم شیخ یہ تو اس پہ تو کوئی پیسے نہیں نہ لگتے گورننس پفارمس پہ اور اس ایک مہنگائی پہ آپ نے گندم کیوں ایکسپورٹ کی جب آپ کے پاس گندم کی شارٹیج تھی پھر گندم روس روس سے کیوں زیادہ قیمت پہ مہنگائی مہنگوائی سہی وقت پہ صحیح فیصلے نہ کرنا اپنی پولیسیز کے بارے میں کلیر نہ ہونا بیانات میں تضادات ہونا جو سچویشن گراؤنڈ پر ہے اس کو نہ ماننا اس کو تسلیم نہ کرنا بڑی وجہ ہے کہ اس وقت آج عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں جو سوال ہم نے اپنے پینللس کے سامنے رکھا تمام تذیعہ کاروں نے نہیں کا آپشن لیا ہے اس طرح سے مہنگائی کا دفاع کرنا وزر خزانہ کی جانب سے بلکل بھی جائز نہیں ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ایک اور ہمیں شکر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 دی آئی جی انویسیگیشن شارک جمال خان ان کے مطابق پہلے خواتین موسیقی 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 اس کے بعد خواتین کا حوصلہ بڑا ہے موسیقی اس طرح سے رکھیں گے کہ لاہور میں جنسی حراستانی کے مقدمات میں تین سو فیصد تک اضافہ ہو گیا ہے یہ اضافہ موسیقی 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 کے بات ہوا ہے جھوٹے مقدمہ درج کرانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی کہنا ہے دی آئی جی انویسٹیگیشنز شارک جمال کا اب جن سے حراس آنے کے واقعات کے رپورٹ درج کرانے کے شرعہ میں اضافے کی وجہ کیا ہے یہ سوال رکھیں گے محمل آپ کے سمجھتی ہیں منارہ پاکستان کی جو ویڈیو سامنے آئی اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوئی اور کیا آپ کو لگتا ہے اس کے بعد اور بھی بہت ساری ویڈیوز منظر آم پر آئیں جس میں خواتین کو حراسہ کرتے ہوئے دیکھا گیا تو اس کے بارے میں بات ہوئی بہت ساری خواتین کو آپ کو لگتا ہے یہ دیکھ کے حوصلہ ملا اور اس کے بعد یہ واقعات کے مقدمات درج ہو رہے ہیں تین سو مقدمات درج ہوئے کیونکہ جو یہ تین سو فیصد بھی اگر اضافہ ہوئے تو میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ کم ہے کیونکہ بہت سو فیصد ایسے خواتین اور ایسے کیسز ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہو رہے لیکن جو وجہ سامنے آئی ہے وہ انہوں نے پولیس والوں نے بھی بات کی ہے کہ دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ awareness جو ہے ایک awareness جب create ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری خواتین جو ہے وہ بولتی ہیں ان معاملات کے اوپر وہ سامنے آتی ہے وہ social media ہو وہ mainstream media جب وہ چیزیں اٹھتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ اسمان مرزا والا کیس تھا پھر اس کے علاوہ جو wireless against women کے جو کیسز سامنے آئے بڑے تشدد والے اس طرح کی جو چیزیں سامنے آئی پھر جا کر جو ہے کوئی اس کے اوپر ہوا جو اور گینگ ریپ کے کیس کے اندر جب سی سی پیو ساپ نے بات کی تو خواتین نے بڑا شور اس کے اوپر مچایا کہ آپ نے کس طرح سے victim blaming کی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہاں پر لیڈران کی طرف سے rape apology اس کے اوپر بھی خواتین نے یک جو ہو کے یہ بات کی کہ اس طرح کی rape apologies نہیں acceptable یہ اس طرح کی جب آپ victim blaming victim shaming کہتے تو یہ نہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو عورتوں کو اپنی آواز ضرور ملی awareness دوسرا جب ان کو ایک نظر آتا ہے کہ ایک solidarity ہے جب خواتین ان چیزوں کے اوپر اکٹھی ہو جائیں وہ می ٹو مومنٹ ہو وہ عورت مارچ ہو وہ اس طرح کے cases ہو یہ منارے پاکستان کے اندر پھر یہ کہ پولیس اپنا کام بھی کرے جب اگر انہیں لگتا ہے کہ کوئی جو ہیں جب جب کوئی کام ہوگا action لیا جائے گا واقعی کوئی اس کے identify ہوں گے لوگ پھر اس کے اوپر ایک پوری investigation ہوگی پھر وہ کسی حد وہ case جو ہے وہ آگے بڑھے گا جب ان کو اس چیز کے اوپر اپنے system کے اوپر بھی ایک جب trust confidence تھوڑا سا build ہوتا ہے نا تو پھر وہ reporting کے اندر اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن میں پھر بھی کہوں گی سارا کہ ابھی بھی ہمارا معاشرہ unfortunately ایسا ہے کہ جب خواتین بولتی ہیں جنسی حراسگی کے اوپر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں جب وہ کہتی ہیں ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ جو ہے محسوس کرتی ہیں اس ملک کے اندر تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے ملک تو عورتوں کے لیے بہت محفوظ ہے کیونکہ یہاں پر عورتوں کی بہت عزت کی جاتی ہے پھر جب خواتین اس طرح کے واقعہ جب سامنے آتے ہیں تو پھر انہی خواتین کی انہی victims کی survivors کی character assassination کی جاتی ہے یہ وہاں کیوں گئی کیسے گئی یہاں پہ یہاں پہ میں آپ کو روکوں گی ایک مثال دوں گی میری دوست کے ساتھ ایک واقعہ ایسا پیش آیا exam دیتے ہوئے اسے حراسہ کیا گیا اس کے invigilator کی جانب سے اور unwanted touch کیسا ہوتا ہے وہ کتنا عذیتناک ہوتا ہے اسے آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے لیکن وہ بول نہیں پائی اس وجہ سے یہی جو آپ نے وجوہات دی ہیں کہ examination hall obviously بھرا ہوا تھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے پھر character assassination کی جاتی ہے victim کی ہی تو اس کے بارے میں بات کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ ان تمام خواتین کو حوصلہ ملے جو آواز نہیں اٹھا پاتی ایسے واقعات ہونے کے بعد بھی سارا بلکل بولنا چاہیے لیکن میں ان خواتین کو blame نہیں کروں گی جو نہیں بول پاتی جو کئی دفعہ آپ کو آپ کو پتا ہے کہ معاشرے کی وجہ سے حالات ایسے ہوتے ہیں family ہے اور اتنے societal taboos ہوتے ہیں pressures ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں بولا جاتا کئی دفعہ اکثر لوگ اور بڑی empowered خواتین بھی کئی دفعہ نہیں بولتی ایسی بات نہیں ہے تو یہ یہ لیکن لیکن ہمارا کام ہے ہم جو میڈیا کے اندر ہیں ہم civil society کے اندر جو لوگ ہیں ہمیں اس چیز کے اوپر بولتے رہنا چاہیے خواتین کے حقوق کے لیے violence against women کے اوپر ہمیں بولنا چاہیے بار بار اس کو اٹھانا چاہیے domestic violence کی cases پہ آپ کو پتا ہے کہ بے شک laws قوانین موجود ہیں اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کہنے کے لیے جاتے ہیں جب وہ report کرنے جاتے تو کہا جاتے ہیں آپسی معاملہ ہے چھوڑ دو اس طرح کی چیزیں تو بہت کچھ overhaul ایک سسٹم کو کرنے کی ضرورت ہے ابھی بہت وقت لگے گا لیکن اچھی بات ہے کہ اگر خواتین کو کوئی confidence ملا ہے کہ وہ مزید reporting زیادہ کر رہی ہیں اور وہ بول رہی ہے یہ awareness کی وجہ سے بہت اچھی بات ہے کہ وہ یہ کر رہی ہے بھٹ مزید ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ confidence ملنا خواتین کے لیے بہت اچھی بات ہے اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے بھٹی صاحب لیکن اب خواتین کو اگر ایسا ایسا اعتماد ملنا شروع ہوا ہے تو اگر ہم عالی حکام کی بات کریں پرائم منسٹر صاحب کی بات کر لیں ان کی جانب سے ایسے بیانات کے مرد کوئی روبورت تو نہیں ہے پھر سی سی پیو لاہور جو عمر شیخ صاحب تھے ان کا بیان آپ کو یاد ہوگا جو واقعہ پیش آیا موٹروے پر افسوس تھا اقسانہا انہوں نے کہا کہ اس ٹائم پہ ان کو وہاں پر جانا نہیں چاہیے تھا پھر یہ کہہ دینا کہ لڑکی نے پہنا کیا ہوا تھا اس طرح کی بیانات تو اس سے تو وہ جو کونفیڈنس عورت کو ملتا بھی ہے وہ بھی وہاں پہ پھر ڈب جاتا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھئے میڈم شیخ میڈم سپیکر آئے پتہ نہیں آئے کیوں مجھے میڈم شیخ زیادہ یاد آ رہی ہے میڈم سپیکر بات یہ ہے کہ مان لیا کچھ حراثانی کے واقعات کی جھوٹھی ریپورٹنگ بھی ہوتی ہوگی مان لیا یہ جو ہماری پولیس کہہ رہی ہے کہ جھوٹھے واقعات بھی ریپورٹ ہوتے میڈم سپیکر مان لیا کہ پہلے میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا پہلے اتنی اویرنس اور شعور نہیں تھا اب اس لیے زیادہ مقدمات آنے لگ گئے ہیں مگر میڈم سپیکر اس بات کو آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جنسی حراسمنٹ اور ریپ کے سی زیادہ ہو گئے ہیں یہ پہلے کل کی نسبت آج زیادہ ہو گئے ہیں اور کیوں ہو گئے ہیں اس جزا سزا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یہ جو میرے کچھ بہن بھائی قابل اترام شعور دو اویرنس دو ان کے انسان ہیں یہ ان کے انسانی حقوق ہیں ان کے حقوق دو اور دوسری طرف ایک پانچ سال سے پچھتر سال کی عورتیں اور لٹی جا رہی ہیں لٹی جا رہی ہیں حکومت جزا سزا کا نہ ہونا میں پہلا اس کا دوسرا حکومتی رٹ اور حکومتی اداروں کا خوف جو ہے وہ ذہن سے ختم ہو جانا کیونکہ سب کو پتا ہے پکڑے بھی گئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا کسی نہ کسی مرحلے پر کبھی سوشل پریشر کبھی پیسے دے کر کبھی جھوٹ زمنی کمزور لکھ ایف آئی آر کمزور لکھوا کر کبھی کوئی کسی طرف سے چھوٹ جائیں گے جب تک مقررہ وقت کے اندر مجرموں کو سزائیں نہیں ملیں گی جب تک مجرموں کو فانسیاں سرعام فانسیاں نہیں دی جائیں گی جب تک ریپ کے کیسز کو مرد نہ مرد نہیں ریپ کے مجرموں کو نہ مرد نہیں بنایا جائے گا تب تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے اور ہم اسی طرح روتے رہیں گے جو اب ایک محمل صاحبہ نے کہا کہ بول نہیں پاتے جو بول نہیں پاتے مان لیا انہیں چھوڑ دیں جو بولتے ہیں اپنا سب کچھ ساملے لاتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کبھی تھانے سے چھوٹ جاتے ہیں کبھی پہلی پیشی پہ زمانت مل جاتی ہے کبھی کہیں سے چھوٹ جاتے ہیں کبھی سوشل پریشر میں کبھی والدین تھک تھا کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں کبھی پنچائت ہو جاتی ہے کبھی جرگہ ہو جاتا ہے معاملہ دب جاتا ہے آبد ملی جو مجرم تھا یہ کئی مرتبہ ریپ کر کے جا کر جیل میں اور پھر چھوٹ کے آیا ہے تو اس کی بیسک بنیاد یہ ہے کہ پیز اللہ کے نام پر اس ریپ کے اور جنسی حراسمنٹ کے الہیدہ بنائیں کوٹ بنائیں الہیدہ پرسیکیوشن ہو مقررہ وقت کے اندر سزائے ہو اور سزائیں دو ہو یا سرعام پانسی یا نامرد بنا دو یہ نہ ختم ہو جائیں تو مجھے پکڑے اچھا ایک اور آپ کا پوائنٹ آگیا نیازی صاحب ایک اور جو بڑی بحث کی جاتی ہے جنسی حراسانی کے جو واقعات پیش آتے ہیں اور اکثر حلقوں کی جانب سے خاتون کے لباس کو ذمہ دار کرا دیا جاتا ہے کہ خاتون نے پہنا کیا ہوا تھا لیکن ہم نے دیکھا ہے بہت ساری ایسی خواتین جو کہ برکے میں بھی ہوں ابائے میں بھی ہوں ان کے ساتھ بھی حراسانی کے واقعات پیش آ جاتے ہیں گزشتہ دنوں ہم نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھیں گلیوں میں اگر ایک خاتون جا رہی ہے جس نے پورا ابائیہ پہنا ہوئے بائیک پہ گزرتا ہوا لڑکا اس کے ساتھ حراسانی کرتا ہے اس کے بارے اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے میڈم سپرٹر جیل سے چودہ سال کی لڑکی کو نکال کر ریپ کر دیا گیا برکے اور اس پر پڑے ہی ہیں جی زندہ لوگوں کی بات کر رہی ہیں جی صحیح کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب قبر سے نکال کر میرا خیال میں جو محمل اور پڑی صاحب نے جو بات کی اس کے بعد منجائش بلکل کم بھی ہی ہے میرے لئے تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ تین سو کیسز جو اترین اینڈر پرسنٹ انکریز ہوئی ہے اور باقی میرا جواب جو ہے ایک دو حرفی ہے مواشتی تنزلی اور بگاڑ جو ہے وہ پورا مواشا سنکھ ہو رہا ہے آپ ایک چیز کو رہو رہے ہو مواشتی بگاڑ ہے اب اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے مزر صاحب کا بھی جواب لیں گے ایک بریک کا وقت ہوا ہے ہم آئے ساتھ رہیے ملکم بیک بریک کے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ لاہور میں جن سہراسانی کے جو واقعات ریپورٹ ہونا شروع ہیں ان کی شرعہ میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اور یہ اضافہ ریپورٹ ہوا ہے جو گریٹر اقبال پاک کی ویڈیو سامنے آئی تھی اس کے بعد در ڈیر ماہ میں جن سہراسانی کے چھے سو بیالیس کی قریب مقدمات درج ہوئے ہیں اس پہ ہم بات کر رہے تھے اور اس کے صدبات کے لیے جو جن سہراسانی کے واقعات پیش آتے ہیں خواتین کو تحفظ پراہم کرنے کے لیے فوری طور پر اور پھر لانگ ٹرم کیا پلاننگ کی جا سکتی ہے کیا اقدامات کی جا سکتے ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں مزر صاحب جس رہا ہم افغانستان کی بات کریں وہاں پر طالبان آئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف حلقے اور کچھ بزرا اس کو لے کے بڑا خوش بھی ہیں اور اب افغانستان میں خواتین کی حقوق کو لے کر جو تشویش پائی جاتی ہے وہ سب کے سامنے ہے وزرعاصم عمران خان صاحب نے بھی ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ خواتین اپنے حقوق حاصل کر لیں گی ایک دو تین سال میں ایسے بیانات اور پھر ایسا مائنسیت سوسائیٹی پر اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے خیال میں اگر خواتین کے حقوق کے تحفظ کی بات کی جائے لیکن ہم دو مختلف معاشروں بھی بات کہہ رہے ہیں دونوں دو بہت مختلف معاشرے ہیں اور افغانستان میں تو ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے کی گورنمنٹ بنتی ہے کیا کچھ ہوتا ہے لیکن جس سوسائیٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس سوسائیٹی میں دیکھئے بہت سی چیزیں ہیں ایک تو جنرلی یہاں خواتین وکٹم خواتین کو وکٹم نہیں سمجھا جاتا اکیوز سمجھا جاتا ہے اور یہ ہماری سوچ ہے یعنی کوئی خاتون اگر کوئی مقدمہ جیت کر بھی آ جائے تو آپ کا معاشرہ اسے مشکل سے ایکسپٹ کرتا ہے مقدمہ جیت کر آ رہی ہے وہ لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ اگر ریپ ہوا ہے تو اس کا ریپ ایک مرتبہ نہیں ہوتا وہ جب تھانے میں رپورٹ کرانے جاتی ہے تو سوالات کے ذریعے ریپ کیا جاتا ہے جب وہ عدالت جاتی ہے تو جرہ کے ذریعے ریپ کیا جاتا ہے کبھی کبھی تو چیمبر میں میجسٹریٹ اور ججز بلا کے ریپ کرتے ہیں یہ ریپ صرف وہ نہیں ہے جو اس طرح کہ وہ سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ تو شیٹڈڈ ہو جاتی ہے آلڈی شیٹڈڈ ہو جاتی ہے وہ تھانے جانا ہی اس کا جو ہے وہ کافی ہوتا ہے کیونکہ جب وہ تھانے سے باہر آ رہی ہوتی ہے تو اس کو جس تنداز میں دیکھا جاتا ہے وہ کوئی وکٹم نہیں نظر آتی وہ کوئی کمپلیننٹ نہیں بنتی یہ آپ سزاؤں وزاؤں تو سزائیں تو بہت دور کی چیزیں ہیں پہلے تو بنیادی چیز دیکھیں آپ اس چیز کو عورت کو معاشرہ کس طرح فضول کرتا ہے کوئی بھی عورت مورکن عورت ہو کنزروٹیو عورت ہو تو آپ کی سوسائٹی کا جو ردعمل ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے جس طرح ابھی نیادی صاحب بھی بات کہہ رہے تھے کہ آپ کا اوورال سوسائٹی ڈیکلائن پر ہے آپ کا شیٹرڈ ہو گیا ہے خاندانی سسٹم شیٹرڈ ہو گیا ہے آپ کا ہر سسٹم آپ کا بانشرہ شیٹرڈ ہو گیا ہے تو اور پھر میڈیا مذہرت کے ساتھ جس طریقے سے ہم رپورٹ کرتے ہیں یہ یہ بہت سیریز ڈیبیٹ ہے ہم نے چینلز کو ٹیبلوائیڈ بنا دیا ہے ہر جنسی حراسہ کا کیس ہیڈ لائن نہیں ہوتا ہر جنسی حراسہ کا کیس بریکنگ نیوز نہیں بنتا آپ اٹھا لیں نا آپ مین سٹریم میڈیا آپ پرنٹ میڈیا کو اٹھا لیں پرنٹ میڈیا میں ایک ٹیبلوائیڈ پیپرز ہوتے تھے ایک سیریس پیپرز ہوتے تھے آپ نے کبھی بھی جنگ نوائے واقت اس طرح کے اخبارات میں ریلی کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا تو ہو گیا ورنہ ہم تو آج کل ٹیلویجن کے اوپر آپ کی ریپورٹنگ شروع اس سے ہوتی ہے ہیڈ لائن مین بولٹنز آپ کے شروع اس بات سے ہوتے ہیں تو اور پھر ہم جس طرح پریزنٹ کرتے ہیں اسٹوری آیان علی کا کیس کسی نے ریپورٹ نہیں کیا آیان علی کا جسم پریزنٹ کیا گیا مذہرک کے ساتھ آپ کے کیمرہ جو ہے آپ کے جی ریپورٹنگ ہوتی ہے اس کا وہ دیکھ لیں مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آیان علی کا پورا سینہ دکھا دیا جائے صرف کیرہ دکھایا جائے یا ایکس وائی زیٹ جو بھی ہے آپ لاہور کا انسیڈنٹ دکھا لیں اس میں کس طریقے کی فوٹیج کیا ضروری ہے کہ ہر مرتبہ وہ فوٹیج دکھائی جائے کیا یہ ضروری ہے کہ ہر مرتبہ اس کیس کو اس انداز میں پریزنٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ میڈیا کی حق تک بھی ان چیزوں کو دیکھنے کی بہت ضرور ہے ایک تو یہ کہ ہاؤ ٹو رپورٹ ہاؤ ٹو ایک لڑکی کے ساتھ ایک اتنا سیریس واقعہ ہوا ہے اس سے جا کے آپ اس کے تاثرات معلوم کرتے ہیں کہ یہ آپ کا کیا تاثر ہے یا اس کے بھائی سے یا اس کی والدہ سے یا اس کے گھر والوں سے تو ہماریاں تو بیسک کیونکہ ٹریننگ ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ نے کس طریقے کے کس کیس کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے تو یہ اس کا آسان حل نہیں ہے سزائیں تو بہت بات کی بات آتی ہے پہلے تو وہ پروسس کو تو آپ وہ کریں ٹرانسپرینٹ کریں ایسے میں خواتین کا جا کے رپورٹ کرنا زیادہ سے زیادہ رپورٹ کرنا یہ یقیناً ایک اچھی بات ہے حکومت کے ساتھ آپ نے کہنا ہے کہ میڈیا کا بھی بڑا ذمہ دارانہ کردار ہونا چاہیے مزہ صاحب محمد گزشتت ہے نو قومی اسمبلی میں ایک بل زیرے بہث آیا جس میں کہا گیا کہ حراثانی اور جن سے حراثانی کے جو واقعات ہیں ان کے لیے خصوصی عدالتیں تشکیل دی جائیں جو کہ چھ ماہ میں فیصلہ اس کا کریں تو کیا یہ پوسیبل ہوگا آپ نے اپنے سسٹم کو ہم مدن نظر رکھیں تو دیکھیں سارا ابھی تو یہ چیز ہے یہ تو خیر اس کے اوپر ابھی وہ ظاہری بات ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے جس طریقے سے بھی وہ سارا ابھی بننا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں نے پہلے بھی ایک چیز کی کہ دیکھیں قوانین پہلے سے بہت سارے ہیں مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے قوانین تو ریپ کے اوپر بھی ہیں لیکن کنوکشن ریٹ ہمارا کتنا کم ہے کہ شرمناک ہے وہ بات کہ ہمارا کنوکشن ریٹ ہی نہیں ہے رپورٹ بھی ہو ان کا ہی کنوکشن ریٹ نہیں ہے کیونکہ آپ انویسٹیگیٹ نہیں صحیح طریقے سے کرتے ہیں پھر جس طرح بھٹی صاحب نے بھی بات کی کوئی معاملے جو ہیں وہ کیونکہ اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ فیملیز جو ہیں پھر وہ اس چیز کو کہتی ہیں چھوڑو کیونکہ وہ کہاں اس طریقے سے آپ بار بار جس قسم کے مذہر صاحب نے بتایا جو سوالات ہوتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں تنگ کیا جاتا ہے بھٹی صاحب جس طرح خصوصی عدالتوں کے قیام کی بات ہو رہی ہے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا ایسے واقعات کے صدبات کے لیے ہنڈر پرسنٹ فرق پڑے گا اگر ہنڈر پرسنٹ نہ بھی پڑا اسی فیصد پڑے گا اگر اسی فیصد نہ بھی پڑا پچاس فیصد پڑے گا فرق ضرور پڑے گا کیوں پڑے گا جب سپیشل عدالتیں ہوں گی سپیشل پراسیکیوشن ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ مقررہ وقت کے اندر مقررہ وقت کے اندر سزا ہوگی اور سزائیں سخت ہوں گی تو یہ باتوں کے نہیں ہیں لوگ ہم ہمارے معاشرے میں جب ڈنڈا چلتا ہے تو چیزیں سیدھی ہوتی ہیں ورنہ نہیں یہاں تو یہ لائن میں کوئی نہیں لگنا چاہتا باہر کہیں انہی پاکستانیوں کو دیکھیں اعترام سے لائن میں لگے ہوتے ہیں کیوں کہ وہاں قانون ہے ان کو پتا ہے تھوڑی سی لائن توڑیں گے اندر کر دیں گے تو یہ جو خوف ہے اس خوف کو آپ ایک طرف سے شعور پھیلاتے جائیں آگاہی کرتے جائیں ان کو بتاتے جائیں تربیت کرتے جائیں لیکن دوسری طرف کیا کریں کہ جو پکڑا جائے جس کو کچھ ثابت ہو جائے کہ یہ ہے وہ مجرم اس کو مقررہ وقت کے اندر یا لٹکائیں یا نامرد بنائیں تو بہت بہتری آئے گی قانون پر عمل درامت اور پھر سزائیں ملنا بہت زیادہ ضروری ہے شاد بھٹی سفراز صاحبہ مظر عباس صاحب حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آن پیپر قوانین موجود ہیں مسئلہ آتا ہے ایمپلیمنٹیشن پر اور خواتین کے بارے میں اگر بات کریں اس نے کیا پہنا ہے وہ کہاں پر ہے وہ کس وقت باہر نکلی ہے اس کا اس کے ریپ سے یا اس کو جن سے حراسہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اویرنس بہت زیادہ ضروری ہے جس میں میڈیا کا ذمہ دارانہ کردار بہت ضروری ہے اسے نوٹ پر مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ